السلام علیکم guys welcome to my youtube channel guys آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے کہ کیسے ہم دو نمبرز کو ایٹ کر سکتے ہیں بیس فائل سسٹم کے through so ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویس ٹھیک ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں so guys ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے questions دکھ لیا ہے جہاں ہم آج کی ویڈیو میں solve کریں گے so first question دیکھ لیتے ہیں so میں نے یہاں first question لکھ لیا ہے جس کو ہم اب add کر لیتے ہیں two four three two one پر base five ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں add کرنی ہے three double one four two کی value کو so guys یہاں value ہم نے لکھ لیا ہے اب ہم اس کو add کر کے دیکھ لیتے ہیں three میں جب ہم one plus کریں گے so یہ four ہو جائے گا اور اگر ہم base five سسٹرم میں دیکھیں so four ہوتا ہے four کے ہی equal so یہاں میں نے four ہی as it is لکھ دیا ہے two میں جب ہم one plus کریں گے so یہ three بن جائے گا اور three equal ہوتا ہے three کے ہی base five سسٹرم میں so یہاں پر ہم نے three بھی لکھ دیا ہے guys three میں one ہم plus کریں گے so again four ہو جائے گا اور four equal ہوتا ہے four کے base five سسٹرم میں then four میں جب ہم four کو plus کریں گے so eight کی value بن جائے گی but base five سسٹرم میں eight equal ہوتا ہے 13 کے so guys یہاں پہ ہم نے 13 کا three لکھ دیا ہے and one یہاں carry دی دی ہے اب ہم اس کو add کر لیں گے two میں جب ہم two کو plus کریں گے so یہ four بن جائے گا four میں جب ہم اس one کو plus کریں گے so five کی value بن جائے گی so guys یہاں پہ five equal ہوتا ہے ten کے so ہم نے یہاں پہ ten لکھ لیا ہے یہ ہمارا answer ہے اب ہم next question دیکھ لیتے ہیں so میں نے یہاں second question لکھ لیا ہے second question میں ہم بڑی value کو اوپر لکھ لیتے ہیں 143 جس پر base five ہے ہم نے اس پر add کرنا ہے 43 base five کو so ہم یہاں add کر لیتے ہیں اسے three اور three six کے برابر ہوتا ہے six ہوتا ہے total اور six base five system میں eleven کے برابر ہوتا ہے so یہاں پہ eleven کا one ہم نے لکھ دیا ہے اور one یہاں carry دی دی ہے اب guys four میں جب ہم four کو add کریں گے تو total ہمارے پاس eight ہو جائیں گے number but base five system میں eight equal ہوتا ہے 13 کے so 13 کا three ہم نے یہاں لکھ دیا ہے اچھا guys ہم نے کرنا کیا ہے four اور four eight کے برابر ہوتے ہیں eight یہاں پہ 13 کے equal ہوتا ہے 13 میں ہم اس carry کو add کریں گے جب 13 میں ہم نے اس carry کو add کریا so ہمارے پاس total value آ جائے گی 14 تو 14 کا four یہاں لکھ دیا ہے ہم نے one یہاں carry دی دی ہے اب guys one اور one یہاں پہ برابر ہو جائیں گے two کے so یہ ہمارا answer ہو چکا ہے so guys یہاں پہ میں نے third question لکھ دیا ہے third question کے لئے یہاں پہ ہم اس کو addition کرنا ہے start کر دیتے ہیں ہمارے پاس three values ہیں guys تو ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم ان دو کو add کریں گے اس کے بعد اس کا جو answer آئے گا اس میں third value کو add کریں گے so یہاں پر میں نے first value لکھ دی ہے 1432 جس پر base 5 ہے then اس کے بعد ہم اس میں add کریں گے 2341 کی value جس پر base 5 ہے already so ابھی ہم اس کو add کر لیتے ہیں so اگر ہم یہاں دیکھیں تو two میں جب ہم one کو plus کریں گے تو ہمارے پاس three آ جائے گا اور base 5 system میں three جو ہے اس کے بعد اس four میں جب ہم three کو add کریں گے تو total value seven بن جائے گی total number اور seven جو ہے وہ base 5 system میں 12 کے برابر ہوتا ہے so ہم نے یہاں پر 12 کا two لکھ دیا ہے اور اس کے بعد one ہم نے یہاں carry دی ہے اس کے بعد four میں three again ہم plus کریں گے تو again یہ seven بن جائے گا جو کہ 12 کے برابر ہے 12 میں اب ہم اس power کو add کریں گے 12 میں جب ہم one کو add کریں گے تو ہمارے پاس 13 ہو جائے گا 13 کا 3 ہم نے لکھ دیا ہے یہاں one carry دی ہے so guys two میں one plus کریں گے تو three آجے three three کے ہی برابر ہوتا ہے three میں جب ہم اس one کو add کریں گے تو یہ four بن جائے گا اور four four کے equal ہی ہوتا ہے اب اس کو ہم مزید simplify کریں گے guys اب ہم نے ان دونوں values کو add کر آتا اب ہم اس value کو بھی add کریں گے اس value میں so guys اس میں 123 123 کی جو amount اس کو بھی add کر دوں گی جیسا کہ میں نے اب یہاں لگ دیا ہے اور اس کو بھی ہم مزید add کر لیتے ہیں so ہم نے کر نا کیا ہے جب ہم 3 میں 3 کو add کریں گے so ہمارے پاس 6 آجائے total 6 11 کے برابر ہوتا ہے 11 کا 1 ہم نے یہاں لگ دیا ہے اور 1 ہم نے 2 پر carry دی 2 4 10 کا 0 لگ دی ہے اور اس کے بعد 1 ہم نے carry لگ دی ہے اب 3 میں جب 1 کو add کریں تو total 4 بن جائیں اور 4 4 کے برابر ہی ہوتے ہیں 4 میں جب 10 کو پورا لگ دیا ہے اور یہاں ہم نے base 5 لگ دی ہے سو اب یہاں پہ میں نے 4th question لکھ لیا ہے 4th question میں 2 values given ہے سو ہم بڑی value کو پر لکھ لیتے 3 4 double 3 جس پر base 5 ہے اور ہم ایٹ کرنی ہے triple 2 value 2 2 amount کو ہو جائے کا total 5 10 کے equal ہوتا ہے 5 یہاں پہ equal ہوتا ہے 10 کے سو میں یہاں 10 کا 0 لگ دیا ہے اور 1 یہاں carry دی ہے اب 3 میں جب ہم 2 کو پلس کریں گے تو دوبارہ 10 بن جائے گا جو کہ 5 5 equal 10 کے 3 2 2 5 5 5 10 10 10 جب ہم 1 کو plus کریں 11 بن جائے 11 1 میں نے یہاں لگ دیا ہے اور 1 4 پر carry ready ہے اس کے بعد 4 میں 2 کو plus کریں تو ہمارے پاس total number 6 آجیں گے اور base 5 system 6 equal 11 11 11 11 total total lے 3 میں 4 کو add کریں 4 بھی 4 کے برابر ہی ہوتا ہے 4 result is لگ دیا ہے یہ ہمارا answer ہے 4th question last question کا so امید کرتی ہوں کہ آپ اچھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے so like and share کرنا نہیں بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ